اس کا مطلب ہے کہ آپ فرطالع بابر صاحب کی باری ہیں فرطالع بابر صاحب سیسی ازائی پیٹھو سیر آپ کے لئے ایک شعر ہے اس کے بعد میں آپ کو بلاؤں گا زہن آکھیں غلاب چہرہ آپ سوچ اٹھیں تو خیال خوشبو آپ بول اٹھیں تو موض خوشبو فرطالع بابر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں خدا بزرگ و برطر کے مام سے بہت بخشنے بانا نہایت مہربان اور رحیم ہے محترم پروفیسر حنیف خلیل صاحب ڈیریکٹر نیشنل انسیٹیونٹ آف پاکستان سٹیڈیز محترم سینیٹر افراسیاب خٹک صاحب محترم سینیٹر عدی محمد صیف صاحب جمیل بابر صاحب اقبال حسین افکار صاحب واحد بخش صاحب منبرز او دفیکلٹی عزیز طلبہ و طالبات ابھی جب دن رجی انٹردیوز کیا تو ایک بڑا خوبصورت شعر کہا میں اس قابل نہیں تھا نہیں ہوں اس لیے کہ میں عمر کے اس حسین میں ہوں کہ راکھ کے اس دھیر میں نہ شولہ ہے نہ چنگاری میں سب سے پہلے میں محترم ڈاکٹر حریف خریل صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کتاب لکھی اور نہ صرف انہوں نے یہ کتاب لکھ کر پشتو زبان کے پشتو کلچر کے جو فلمی دنیا کے ہمارے ہیروز ہیں خواہو لکھاری ہیں ایکٹرز ہیں ڈائیکٹرز ہیں نہ صرف ان کو زندہ رکھا بلکہ پشتو زبان پر بھی احسان کیا کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب پشتو زبان میں یہ کتاب لکھ کر آپ نے خود پشتو زبان کی خدمت کی ہے اور آپ نے اس کتاب میں ہمارے وہ فنکار وہ ڈائریکٹرز وہ ایکٹرز جو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں نہ صرف ان کی زندہ بھی بیان کی ہے ان کو کلم بن کیا ہے بلکہ وہ بھی جو زندہ ہیں اور اللہ ان کو زندہ سلامت رکھے جس طرح جمیل بابر صاحب ہیں ان کی بھی آپ نے پذیرائی کی ہے ہمارا معاشرہ تو ایسا معاشرہ ہے کہ اگر کوئی زندہ ہو تو اس کی پذیرائی نہیں ہوتی اور پذیرائی اس وقت ہوتی ہے جب لوگ مر جاتے ہیں فنا ہو جاتے ہیں ہم نے کبھی زندہ لوگوں کی پذیرائی نہیں کی اعزاز کے ساتھ دفناتے ہیں تمام عمر سنگزری کرتے رہے اہل وطن یہ الگ بات ہے کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ تو آپ نے ان لوگوں کو آج جو عزاز بخشا ہے جو زندہ ہیں اور یہ ہمارا تجربہ ہے کہ ہم زندہ لوگوں کی پذیرائی نہیں کرتے ان میں ایک محترم افران سے آپ خٹک صاحب ہیں زندہ ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے راست کی طرف سے کسی طرف سے پذیرائی نہیں ہوئی اگر وہ ایکٹر ہوتے تو آپ کی اس کتاب میں یقین ہے ان کیا بھی ذکر ہوتا ایم شور ایمائی بیٹھ اب شیاسی آدھاتا ہوں دیکھیں دیکھیں جی یہ جو کتاب ہے میں نے دیکھی صبح دیکھی اس سے پہلے میری ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی تھی اس کتاب کے بارے میں اپاٹ فرم دے فیکٹ کہ آپ نے پشتو کلچر کے ایک اہم حصے کو ریسرچ کر کے ایک جگہ پہ اکھٹا کر دیا جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ نے پشتو زبان کی خدمت کی ہے اور یہ کیوں ضروری ہے زبان کو زندہ اور قائم رکھنا نظب بیشے پشتو میں سمجھتا ہوں کہ پشتو زبان کو زندہ اور قائم رکھنا ہمارے اس دور کا ایک بڑا چیلنج ہے نہ صرف پشتو زبان کا بلکہ پاکستان کے تمام صوبوں میں جو میجر زبانیں ہیں جن کو میں قومی زبانیں کہتا ہوں ان کو زندہ رکھنے کا ان کو تقویت دینے کا ان کو پروان چڑھانے کی بہت بری ضرورت ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہم نے خود اپنی زندگی میں دیکھا کہ کیسے زبانوں کے مسئلے پر جب زبانوں کو دبایا گیا پاکستان کے فیڈریشن کو کتنا نقصان پہنچا آپ نوجوان ہو آپ کو معلوم نہیں ہوگا یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ بنگال کی ایک انتہائی محترم خاتون شاہستہ اکرام اللہ وہ برے صغیر کی پہلی پیچڈی خاتون تھی جنہوں نے انیویسٹی آف لنڈن سے پیچڈی کیا تھا پاکستان اگست دو ہیار چودہ میں بنا سپٹمبر دو ہیار چودہ میں میٹنگ ہے سرکاری یہ میوٹس ہیں اس کے ریکارڈ ہے بریگم شاہستہ اکرام اللہ نے بنگالی تھی عدد اور احترام کے ساتھ عرض کیا کہ دیکھئے بنگالی زبان اور جو بنگالیوں کا مطالبہ ہے ان کی زبان پر توجہ دے لی چاہیے ان کو جواب دیا گیا کہ محترمہ آپ ایک خاتون ہو مغربانی کر کے انگرہ خاموش رہیں ان کو اس وقت تو خاموش کیا گیا بریگم شاہستہ اکرام اللہ کو اس وقت خاموش کیا گیا لیکن ان کی خاموشی دب نہ سکی وہ آواز جو بنگالی زبان کے لی اٹھی تھی وہ پچیس سالوں کے انگر اتنی توانہ ہو گئی اور ہم نے اس کا اگراک نہیں کیا وہ پچیس سالوں کے انگر وہ آواز اتنی توانہ ہو گئی کہ پاکستان بدقسمتی سے دولخت ہو گیا یہی زبان میں کہتا ہوں کہ دیکھی دمان جو یہ قومی زبانیں ہمارے ہیں پشتو ہے بلوچی ہے براہوی ہے سنگی ہے پنجابی ہے ان کو توجہ دینی چاہیے ان کی ترویج کیلئے ترقی کیلئے کام کرنا چاہیے تو ڈاک صاحب میں آپ کو بارے بات پیش کرتا ہوں جو آپ نے یہ کتاب لکھی ہے آپ نے زبان کی بری خدمت کی ہے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو زبان کی اس طرح خدمت کرتے ہیں جس طرح آپ نے کی ہے میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں قائد اعظم یونیورسٹی کو بھی کامپلیمنٹ کرتا ہوں اور کیا میں اس لئے کامپلیمنٹ کرتا ہوں کہ اگر حلیف خیل صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے پستو زبان میں ایک یونیک سبجک پر لکھی ہے یقیناً انہوں نے اس کے لئے کوئی انتظامیہ سے پرمیشن لی ہوگی کہ میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں روح دیا جائے تو جنہوں نے بھی ڈاکٹر صاحب کی معاملت کی ہے in this academic intellectual freedom وہ بھی مبارک بات کے مستحق ہیں i want to compliment them یہ کتاب جو ہے جیسے پچھ سے پہلے بھی کہا گیا کہ اس کی ضرورت ہے کہ ترجمہ کیا جائے ترجمہ صرف اردو اور انگریزی میں نہ ہو ترجمہ اس کی پاکستان کی تمام زبانوں میں ہو خالب بلوچی ہو پنجابی ہو سندھی ہو براہ بھی ہو اور جب اس کا ترجمہ ان زبانوں میں ہوگا اور میں اس پیٹ فارم پر گزارش کروں گا اکیڈمی آف لیٹرز سے یہ ان کے منشور میں شامل ہے یہ ان کے چانٹوں میں شامل ہے کہ وہ اس کتاب کا اپنے طور پر پاکستان کی دوسری تمام قومی زبانوں میں اس کا ترجمہ کریں اس سے قومی وحدت بڑھے گی قومی یدانگت بڑھے گی آپ اس میں انڈرسٹینڈی بڑھے گی تو میں اس پیٹ فارم پر کھڑے ہو کر آپ کی وساطت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کا ترجمہ پاکستان اکیڈ بی آف لیٹرز پاکستان کی تمام زبانوں میں کریں دیکھئے پشتو پختول کلچر میں زبان کی اہمیت تو ہر کلچر میں زبان کی ہے ہی ہے پختول کلچر میں زبان کی اہمیت کچھ اور ہی ہے اور یہ آپ کو پختول ہی بتا سکتا ہے کہ پشتوں میں کہتے ہیں کہ پختول پجبہ مسلمان دے پشتوں پجبہ مسلمان دے پشتوں میں کہتے ہیں بیجبہ سرے ایک پرسن بیجبہ سرے ایک پرسن میں نہیں پرسلیتے ہیں ایک پرسن میں کچھ اور خوشال خان خطک نے کہا تھا کہ اکپل منگ اپنام چراشم لیوانیشم when it comes to my own mother tongue and my honor i become a mad man this is encompasses the intense love a پشتوں has for its language میں آپ کے سامنے ایک اور thought رکھنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ دیکھئے پشتون بیلٹ جو ہے پاکستان میں why this book is important یہ کیون جب ہر ہے کہ ہم اس طرح کی کتابوں کی اس طرح کی عدیبوں کی مسلمفوں کی پذیرائی کریں کیونکہ پشتون بیلٹ جو ہے گدستہ چالیس سالوں سے دو جنریشنز آف پشتون have been destroyed a war on terror ان کے سب کچھ تقریباً تباہ ہو گیا ہے how to protect سوال ہمارے سامنے اب یہ ہو اور اس طرح کی عدیب اور شاعروں کے سامنے یہ سوال ہو کہ آپ اپنا زور بیان زور قلم آپ اس طرح استعمال کریں کہ پختونوں کی جو تباہی ہوئی ہے وہ تباہی میں جو نقصان ہوا ہے اس کو اگر ختم نہیں کر سکتے تو اس کو کم کیا جائے میں افران صاحب خطک صاحب کے ساتھ کل رات ہی کو افغانستان سے واپس آیا ہوں وہاں پہ صدر اصرف غلی کی اوتھ ٹیکن تھی اور ہم نے وہاں دیکھا کہ there is a yearning between the people پختونes of افغانستان and the پختونes of پاکستان to come closer together اس فیکٹر کو اور اس فورس کو پاکستان سے غرداری میں سمجھا جائے اس کو یہ میں سمجھا جائے کہ پاکستان میں ڈرمائن ہو رہا ہے مجھے بری خوشی ہے کہ جب پنجابی انٹرنیشنل کانگریس کا انعقاد ہر سال ہوتا ہے ہمارے پاٹی ہی کے ایک رحمنات ہے فقرزدوان صاحب وہی اس کے بیو رواں ہیں اور ہم نے دیکھا کہ دوستہ چند سالوں سے ہر سال پنجابی انٹرنیشنل کانگریس ہو رہی ہے اور اس کا ایک فائدہ ہوا ہے اور فائدہ یہ ہوا ہے کہ ایسٹ اور ویسٹ پنجاب دینوں کے لوگوں کی درمیان جو دیوار تھی وہ دیوار برک بائی برک بٹ بائی بٹ گر رہی ہے گمالش ہو رہی ہے اور شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اگر کرتا پور کے کاریڈار کھول گیا ہے تو شاید اس میں اس پنجابی انٹرنیشنل کانفرنس کا بھی تھوڑا سا حصہ ہو ہمیں بری خوشی ہے اور ہم چاکے ہیں کہ وہی چیز ریپلیکیٹ ہو جائے اس سرحد پر بھی ہمیں بری خوشی ہے اگر سید کے ساتھ جو وہ بارڈر پر بھی لوگی دیوزے سے ملیں پنجاب کے بارڈر پر بھی ملیں کوئی وجہ نہیں ہے کہ ترخن ڈارڈر پر ہم ملن سکیں why not they should اور ہماری اشرافیہ کو ریاست کی ان لوگوں کو ریاست کی ان بزرگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اگر people to people contact ہوگا لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے تو اس سے فیڈریشن مضبوط ہوگی پاکستان مضبوط ہوگا پاکستان کمزور نہیں ہوگا اس طرح میں ہمیل خرید صاحب آپ سے گزارش ہے اتنام لکھاریوں سے گزارش ہے اتنام دانشوروں سے گزارش ہے کہ آپ اس موضوع پر لکھیں کہ پاکستان کے لوگوں کا خواہ کسی صوبے سے بھی تعلق ہو ان کو اور اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ people to people contact کو بڑھائیں اور یہ کتاب اس طرح کی کتاب ہے یہ ہی آپ کے لئے بہت بڑا ٹول ہے ایک بہت بڑا instrument ہے to increase to enhance and promote this people to people contact میں یہ سمجھتا ہوں کہ finally I should like to conclude میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو پشتونوں کے ایڈیا میں آگ لگی ہوئی ہے اس آگ کو بجانے کے لئے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا ڈاکٹر صاحب جیسے لکھاریوں نے قلم کے ذریعے افراسیاب خطک صاحب جیسے سیاستدانوں نے اپنی سیاست کے ذریعے اور human rights activism کے ذریعے اور بیرسٹر صریف کی طرح پارلمان کے پلیٹ فارم پر اور جلیل بابر صاحب ایکٹرز کی طرح اپنے اس فلم انڈسٹری کی ذریعے ہمیں یہ آواز اٹھانی چاہیے ہمیں یہ promote کرنا چاہیے کہ people to people contact ہو پاکستان کی تمام قومی زبانوں کی ترقی کے لئے ڈامات کیے جائیں صرف یہ کافی نہیں ہے کہ جو جو قومی زبانیں ہیں ان کی ترقی کا کام صوبائی حکومت کا ہے صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے مثلا اگر کوئی یہ کہے کہ طالب علم آزاد ہے وہ پی اچ ڈی کرنا چاہے ہم نے تو آزادی دی ہے اس آزادی سے وہ پی اچ ڈی نہیں کر پائے گا جب تک ریاست اسے سہولتے نہ دے جب تک ریاست اسے یونیورسٹیز میں پرمیشن نہ دے صحیحتیں پروائیڈ نہ کرے اگر پاکستان کی قومی زبانوں کو ترقی دینا ہے تو محض یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ یہ تو صوبائی حکومت کا کام ہے یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ ایسا دھنچہ دے کہ جس میں تمام علاقائی زبانیں جو ہیں وہ ترقی کر سکیں میں آپ سب کا بہت صور گزار ہوں کہ آپ نے بیری باتوں کو بڑے غور سے سنا تھوڑی دیر کیلئے مجھے بھی یہ غلط فہمی ہو گئی کہ شاید میں کوئی ڈھنگ کی بات کر رہا تھا جس طرح آپ خاموشی سے سن رہے تھے حمیف خزم صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بات کرنے کی دعوت دیا اور مبارک بات پیش کرتا ہوں ایک بار پھر اگر اور میں آپ کو اگر آپ کو آپ کا اگر آپ کو لے اگر آپ کو اگر آپ کو اب نارمال کہا اور آپ پھر دیکھیں گے جس جذبے کے ساتھ آپ یہ لکھ رہے ہو اور آپ نے کام کیا ہے اور آپ پھر اگر آپ کو کتابیں لکھئے ہیں بہت کیا ہے بہت کیا ہے بہت کیا ہے اللہ علاقہ ہے شہری مجھے بہت کیا ہے شہریہ بہت کیا ہے ہماری لئے ایک پیغام تھا کہ ہم بھی اس طرح سے سوچیں اور جہاں جہاں جس جس کو جس طرح رومن پلے کرنا ہے اس کو وہ پلے کرنا چاہے